نواز شریف کی واپسی میں کوئی رکاوٹ نہیں وہ واپس آئیں گے اور قانون کا مقابلہ کریں گے شہباز شریف کی پریس کانفرنس کسی بھی ڈیل کی تردید کہا ڈیل ہوتی تو نواز شریف کو ڈھیل ملتی مشرف دور میں جیل نہ کٹتے بار اکتوبر کو انہیں اور نواز شریف کو غائب کیا گیا انہوں نے تو کسی سے چکوا نہیں کیا نہ جی ایچ کیو پر حملہ کیا احتساب کی لاتھی آج تک صرف سیاستدانوں پر چلی ہے احتساب سب کا ہونا چاہیے سادر نون لیگ شہباز شریف کا مطالبہ کہا الیکشن فری اینڈ فیر ہونے چاہیے انتخابات شفاف ہوئے تو نتائج سب کو تسلیم کرنے چاہیے یہ بھی بتا دیا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیاست الگ الگ ہے پیٹ آئی پر تنقید بولے گروہ نے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ریاست کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا پاکستان دیوالیا ہو جاتا تو شرلنکا سے بھی برا حال ہوتا نیب نیازی گھڑ جوڑ نے ملکی ترقی کو متاثر کیا نواز شریف کو اب بھی دل کے آرزے کی شکایت شگر اور دیگر امراض کی وجہ سے مجسلسل فالو اپ کی ضرورت ہے سابق وزیراعظم کی میڈیکل ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع برطانوی مولیج نے ریپورٹ میں لکھا کنجائنا کی علامات کرونا کی وجہ سے نواز شریف کو پاکستان جانے سے روکا تھا قائد نون لیگ کی انجیو پلاسٹی نومیبر دوہزار بائیس میں کی گئی نواز شریف کو اسٹینٹ بھی ڈالے گئے اگلا سیٹ اپ نگران حکومت کے فیصلوں کو تسلیم کرے گا سابق وزیراعظم کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفت گو کہا نگران حکومت کے روز کے کاموں پر قانون سازی کی گئی اس لیے اگلا سیٹ اپ نگران حکومت کے فیصلوں کو تسلیم کرے گا کوئی ملک چھ سات ماہ نگران سیٹ اپ کو محض حاضری لگانے تک محدود نہیں کر سکتا یہ حکومت دو طرفہ فیصلوں مئی شتنچکاری اور پبلک ٹرائیوٹ پارٹنرشپ پر فیصلے کر سکتی ہے سائفر کیس کے جیل ٹرائل اور ٹرائل کورٹ کے جج کی تائیناتی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمن پی ٹرائی کی درخواست پر سمات سائفر کیس کا جیل ٹرائل شروع ہو گیا ہے لیکن ہماری درخواست پر ابھی فیصلہ نہیں آیا پی ٹرائی وکیل شیرف ظلم مروت کے دلائل کہا پیر کو پھر جیل سمات کے لیے سائفر کیس مقرر ہے چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے پیر تک تو نہیں لیکن دو سے تین روز میں کوشش کریں گے فیصلہ دے دیں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن میں پچیس دن باقی اکتیس اکتوبر تک پاکستان ناج چھوڑنے والوں کو گرفتار کر کے بے دخل کیا جائے گا غیر قانونی مقیم افغانیوں کی وطن واپسی جاری پنجاب میں مقیم غیر قانونی غیر ملکیوں کا ابتدائی ڈیٹا تیار نگران وزیراعلا محسن نقوی کہتے ہیں غیر قانونی تارکین خود واپس چلے جائیں ورنہ بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن ہوگا غیر قانونی مقیم افراد کی گرفتاری اور ملک بدری یقینی بنائیں گے نگران وزیراعلا مرتضی سلنگی کا باز اعلام کہا غیر قانونی اور غیر ملکی افراد کے انخلاقی دیڈ لائن میں صرف پچیس دن باقی ہیں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو اکتیس اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا بھگوڑے یوٹیوبر اور بھارتی رو ایجنٹ روہد شرمہ کی ایک اور مبین آرڈیو سامنے آ گئی باتشیت میں روہد شرمہ یوٹیوبر سے پاکستان سیکیورٹی کے معاملات پر خفیہ معلومات حاصل کر رہا ہے روہد شرمہ اور بھگوڑا یوٹیوبر قومی سلامتی کمیٹی کے بارے میں باتشیت کر رہے ہیں بھگوڑے یوٹیوبر کو پہلی کال میں بھی اپنے معاملات رو کے لوگوں سے تیہ کرتے سنا گیا ملک سرفیاز کھوکر کا بھی تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کہتے ہیں اتاروں سے تصادم کی پولیسی کی وجہ سے وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں نومائی کے پرتشدد باقیات کے باوجود پارٹی جارہانہ بیانیے پر قائم ہے جو کہ ملکی مفاد کے لیے نقصانتے ہیں آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری حکومت کا شرائط کے مطابق روہ ماں خات فیکٹریوں کے لیے گیس مہنگی کرنے کا فیصلہ قیمت تین سو دو روپے سے بڑھا کر پانچ سو اسی روپے فی ایم ایم بی ٹی یوں کی جائے گی اقتصادی جائزہ رپورٹ سے پہلے دو سو اٹھتر روپے کا اضافہ متبقی ہے کرنسی کریک ڈاؤن کے سمرات روپے کے استحکام اور ڈالر کی اقادر میں کمی کا سلسلہ جاری انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے سستہ قیمت دو سو بیاسٹی روپے باستٹ پیسے ہو گئی اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کی اقیمت میں دو روپے کی کمی ڈالر دو سو بیاسٹی روپے فروخت ہونے لگا یورپی ارکان پارلمنٹ کا پاکستان کی جی ایس پی پلس سکین کو مزید چار سال توسیح دیرے کا فیصلہ نگران وزیر تجارت گوھر اجاز نے کہا کہ پاکستان کے لیے موجودہ جی ایس پی پلس کی سہولت دسمبر دوہزار تئیس میں ختم ہونی ہے یورپی ارکان پارلمنٹ نے دوہزار ستائیس تک توسیح کا فیصلہ کر لیا بجلی اسے ملے گی جو بروقت بل ادا کرے گا آئس کو نے بڑا فیصلہ کر لیا ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کسکو میپکو لیسکو سمیت بجلی تقسیم پیار کمپنیز کی کاربائیاں مزید سینکڑوں بجلی کے غیر قانونی کنیکشنز کارڈ دیئے گئے گیس چوروں کے خلاف بھی ایکشن پنجاب خبر پختون خار اسلام آباد میں مزید دو سو چودہ غیر قانونی گیس کنیکشنز منقطع تین سار سٹھ انڈر بلنگ کیسز کا اندراج ایک کروڑ تیس لاکھ سزایت کے جرمہ نے آئے پاکستان کو چارٹر آف ایکانومی کی ضرورت ہے راہنما پیپلز پارٹی سلیم مانڈوی پالا کہتے ہیں میسا کے میشت ہونے تک معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے تمام سیاسی جماعتوں کو میسا کے جمہوریت کی طرح میسا کے میشت کرنا چاہیے سب کو مل کر کاروباری برادری کے مسائل حل کرنا ہوں گے اکیس اکتوبر مسلم لگ نون کے کارکوران کے لیے بڑا دن ہے قائد کے استقبال کے لیے پوری قیادت متحرک ہے دو خصوصی ٹرینے کراچی سے لاہور جائیں گی نون لگ سند اسیمبلی کمیٹی کے ارکان بشیر میبن اور محمد زبیر کی پریس کانفرنس کہا نون لگ کے عادت نے سندھ کو نظر انداز نہیں کیا نواز شریف پارٹی کی مشاورت سے فیصلے کریں گے نواز شریف جس پارٹی سے اتحاد کا فیصلہ کریں گے قبول ہوگا عالمی مارکٹ میں خام تیل کے نرخ مزید گر گئے ایک ہفتے میں خام تیل دس ڈالر فی بیرل سستہ ہو چکا برطانی برینڈ 84 ڈالر فی بیرل میں فروخت امریکی خام تیل کے دام 82 اشاریہ 3 ایک ڈالر فی بیرل ہو گئے ماہرین کے مطابق عالمی منڈی میں رجحان زاری رہا تو پاکستان میں پیٹرولی مسنوات مزید سستی ہوں گی فیصل آباد میں جنرل بس ٹینڈ کے قریب ڈاکو نے نیجی بینک لوٹ لیا پانچ ڈاکو بینک سے ایک کروڑ روپے سے زیادہ رقم لوٹ کر فرار پولس کے مطابق ڈاکو وارداد کے بعد بینک کے دربازے کو تالہ لگا گئے